بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کسانوں نے مودی سرکار کی انہ خاک میں ملا دی کسان احتجاج سے روزانہ 3500 کروڑ کا نقصان معاشی بحالی شدید متاثر ہونے لگی بھارت میں کسانوں کی احتجاج میں شدت ملک بھر میں ریلوی ٹریک اور ہائی ویز بند کسانوں کی حمایت میں چیف منسٹر دلی کیجروال کی بھوک ہڑتال عوام سے بھی شامل ہونے کی اپیل کر دی کسانوں کے احتجاج میں شدت بھارتی حکومت قوانین میں مزید تبدیلیوں پر غور کے لیے تیار ادھر کینیڈا میں احتجاجی ریلی پاکستان زندہ باد کے نارے لگ گئے امریکہ میں احتجاجی کسانوں کی تائید میں ریلی نکالی گئی احتجاجی کسانوں کی بھوک ہڑتال حکومت بے پرواہ بھارت میں احتجاج جاری مرنے والوں کی یاد میں 20 دسمبر کو یوم سوگ منانے کا اعلان کسانوں نے موڈی کا گرہبان پکڑ لیا موڈی کو تختہ دار پر لٹکانے کی تیاری ویڈیو میں مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نرندر موڈی کو دس گھنٹے کا الٹی میٹم دے دیا کسانوں اور موڈی سرکار کے مذاکرات کے چھے دور ناکام ہو گئے اب ساتھوہ دور بھی ناکام ہوا تو کسانوں نے اعلان کر دیا موڈی کا ہوگا گرہبان ہمارا ہوگا ہاتھ ناظرین آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن باقائدگی سے آپ کو موصول ہوتے رہیں دوستو بھارت میں کسانوں کا احتجاج 21 روز بھی جاری ہے کسان رہنماؤں نے مظاہروں کے دوران مرنے والوں کی یاد میں 20 دسمبر کو یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا بھارت میں احتجاج کے دوران اب تک 20 کسان مارے جا چکے ہیں کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا 20 دسمبر کو ہر گاؤں میں جان دینے والے کسانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا بھارت میں کاشتکاروں کے مظاہروں سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے موڈی کے غلط فیصلوں کے سبب ملک کو روزانہ 3500 کروڑ روپے کا نقصان بھی ہو رہا ہے اس سے قبل موڈی سرکار کو مقبوضہ کشمیر میں لاکڈاؤن نافذ کرنے پر دنیا بھر میں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے عالمی میڈیا نے بھارت کے بین الاقوامی دہشتگرد نیٹ ورک سے رابطوں سے متعلق ریپورٹس بھی جاری کی ہیں جبکہ قوام متحدہ نے معاملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ناظرین ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کسانوں نے موڈی سرکار کی آنا خاک میں ملا دی ہے بھارتی پنجاب کے جتنے بھی اداکار ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں جاری کسان تحریک میں جمعیرات کے روز ایک نیا موڑا گیا جب دو ہفتے سے جاری دھرنے اور احتجاج کے دوران ہونے والی بات چیت کی کئی رون کے بعد حکومتی پیش کش کو کسان رہنماؤں نے یکسر مسترد کر دیا دوستو موڈی سرکار نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے زراز سے متعلق تین متنازع قوانین میں متعدد ترامیم کی یقین دھیانی کرائی تھی تاہم کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تینوں قانون مکمل طور پر واپس لیے جانے تک احتجاج جاری رہے گا ادھر خالستان تحریک کے ایک اہم رہنماؤں کا بھی کہنا ہے کہ بھارت میں حالیہ احتجاج اگرچہ کسانوں کا مورچہ ہے لیکن بھارت سے ازادی کے لیے جاری تحریک پر بھی اس کے طویل مدتی اثرات مرتب ہوں گے کسانوں نے دارالحکومت دیلی کے ساتھ داخلی راستوں پر مسلسل دھرنے دے رکھے ہیں دو ہفتے سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی شدید ٹھنڈ میں کھلے آسمان تلے بیٹھے مظاہرین کا عزم ہے کہ وہ اپنے مطالبات تسلیم کرائے بغیر واپس نہیں جائیں گے ان لاکھوں مظاہرین میں بیس فیصد خواتین اور پینتیس فیصد بھوڑے بھی شامل ہیں جن کی عمرے ساٹھ سے ستر برس کے درمیان ہیں وزیر زراط نریندرہ سنگھ تو مار نے جمعیرات کے روز اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کسانوں سے مزید مذاکرات کے لیے تیار ہے کسان اتنی سردی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کرونا کا بھی ایشو ہے لہٰذا ہمیں ان کی فکر ہے میں اپنے کسان بہن بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں گے کسانوں کے مطالبات سے متعلق حکومت نے جو تحریری ڈرافٹ انہیں بھیجا ہے وہ اس پر سنجیدگی سے غور کریں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اجناس پر حکومت کی کم سے کم سپورٹ پرائز کا سلسلہ جاری رہے گا کسان رہنوائوں نے حکومت کی اس پیشکش کو رد کر دیا اور کہا کہ تینوں قانون ختم کیے جانے تک دھرنے جاری رہیں گے اس حوالے سے بھارتیے کسان یونین سکھد یو سنگھ کا کہنا تھا کہ کسی صورت سرکار کی دادا گری نہیں چلنے دیں گے تینوں متنازع قانون مکمل طور پر واپس لیے جانے سے کم کسانوں کو کوئی تجویز قبول نہیں ہے حکومتی تحریری ڈرافٹ رد کیے جانے کے بعد اب زیادہ شدت کے ساتھ اس تحریک اور احتجاج کو آگے بڑھائیں گے